حضرت امی ورکہ بنت نوفل انساریہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت بھی ان کو نصیب ہوئی قرآن سے وہاں زیادہ شغف رکھتی تھی اور انہوں نے پورا قرآن حفظ کر رکھا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حافظہ ہونے کی وجہ سے اور قرآن کی بڑی خوبصورت تلاوت جو یہ کرتی تھی اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں کی امامت کے لیے مقرر کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے گھر کو ایک سجدہ گاہ بنا لیا تھا وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ جمع ہو جاتی تھی اور پھر یہ امامت کرواتی تھی اور پھر حضرت امی ورکہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک موزن بھی ایک مرد موزن بھی مقرر کر دیا جائے تو ان کے گھر پر ایک مرد معزن بھی مقرر کر دیا گیا تھا کیونکہ عورت آزان نہیں دے سکتی عورت آزان نہیں دے سکتی تو ایک مرد معزن مقرر کیا گیا تھا وہ معزن جب ازان کرتے تھے اعلان دیتے آزان دیتے تھے تو خواتین کو نماز کے وقت کا پتہ چل جاتا تھا اور خواتین ان کے گھر میں جمع ہو جاتی تھی اور پھر حضرت عمر ورکہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نماز باجمات پڑھاتی تھی اس واقعے سے اس واقعے سے اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ خواتین باجمات نماز پڑھ سکتی ہے اور ایک خاتون امامت کروا سکتی ہے اور خاتون آزان نہیں دیں گی اور خاتون کی امامت میں اقامت بھی نہیں بکاری جائے گی جو بس اوقات لوگ اس بات پر اتراز کرتے ہیں کہ خواتین کی نماز باجمات نہیں ہے ان صحابیہ کا واقعہ جو ہے وہ یاد کر لیجی اور اسے کو دلیل کے طور پر کوٹ کرنا میرے اور آپ کے لئے کفایت ہوگا اور حضرت تمہیں ورکہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کشاندہ دست تھی اور بہت نرم دل بھی تھی ان کی ایک لونڈی تھی اور ایک ان کا غلام تھا تو انہوں نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ جب میں مر جاؤں گی نا تو میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جانا تو ان دونوں جو لونڈی اور غلام تھے اپنی اتنی مشفقہ اپنی مالکہ اور اتنی نرم دل مالکہ کہ ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا اپنی ازادی کی جلدی کیلئے کیا کیا ان کو رات ہی کو ان کا گلہ گھون دیا اور صحابہ اکرام کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت امہ ورکہ صبح صبح جب تلاوت کرتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا اور ان کو آواز سے پہچانتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ گھر میں فوت ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھیوں گوا کہ جا کے دیکھو آج امہ ورکہ کی آواز نہیں تو ایک چادر میں لپٹی پڑی تھی اور انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر دیا بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور میں پھر ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور ان کو سزا دی گئی تھی بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ